ویورز اسٹریلین چھٹی مرتبہ عالمی چیمپئن بن گیا گھر کے شیر بھارت کو احمد آباد میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا احمد آباد اسٹریڈیم میں نریندر موڈی کی مجودگی میں بھارت کو شکست گینگروز نے ایک لاکھ تیس ہزار شائقین کی بولتی بند کر دی احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ اسٹریڈیم میں کھیلے جانے والے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل میں بھارت کا دو سو اکتالیس رنس کا حدف اسٹریلیا نے چار وکٹوں کے نقصان پر بنا لیا اسٹریلیا کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ چھ بار چیمپئن بننے والی ٹیم بن گئی ہے جو اس سے قبل انیس سو ستاسی انیس سو نینانوے دوہزار تین دوہزار سات اور دوہزار پندرہ میں بھی سنتالیس رنس پر تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اسٹریلیا کی اننگ کی شروعہ ڈیوڈ وارنر اور ٹریویس ہیڈر نے کی اسٹریلیا کی پہلی وکٹ صرف سولہ رنس کے مجموعی سکور پر گری جب ڈیوڈ وارنر صرف سات رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اکتالیس کے مجموعی سکور پر کینگروز کو دوسرا نقصان مچل مارش کی صورت میں اٹھانا پڑا جو پندرہ رنس بنا کر وکٹوں کے پیچھے کیا اتھما بیٹھے سنتالیس کے مجموعی سکور پر سٹیون سمیتھ بھی چار رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے ٹریویس ایڈر نے نائنٹی فائیو گینگوں پر شاندار سینچری سکور کی جبکہ مانوس لیبوشین نے نصف سینچری بنائی اس سے قبل ورلڈ کپ فائنل میں بھارت نے اسٹریلیا کو کامیابی کے لیے دو سو اکتالیس رنس کا حدف دیا احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلے جا رہے میٹھ میں بھارتی ٹیم کے اپنار شمان گل میگا ایونٹ کے فائنل میں ٹیم کو جرہانہ ایغاز فرام کرنے میں ناکام رہے وہ صرف چار رنس بنا کر پیویلین لوٹ گئے کپتان روحی شرمار سنتالیس جبکہ ویرات کولی نے چومہ رنس کی ایننگ کھیلے میڈل آرڈر بیٹر کیار راہول نے چھاسٹھ رنس کی مضاہمتی ایننگ کھیلی دیگر کھلاڑیوں میں شریح سیر چار رویندر ٹڑیجا نو مہمبہ شامی چھے رنس کے مہمان ثابت ہوئے سوریا کمار یادب نے اٹھارہ جسپریت بھومرا ایک رنس بنایا قلدیب یادب دس اور مہمبہ سیرائی نے نو رنس بنائے بھارتی ٹیم مکر راور میں دو سو چالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوگی اسٹریلیا کے میچل سٹارک نے تین وکٹیں حاصل کی جوش آج لیوڈ اور پیٹ کمنج نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ایڈم زامپا اور گلین میکسول کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی قبل از اسٹریلین ٹیم کے کپتان پیٹ کمنج نے ٹوٹ جیت کر پہلے فیڈلنگ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ میگا ایونٹ کی ٹراوی اٹھانے کے لیے پور عظم ہے کوشش کریں گے میچ میں کامیابی سمیٹھ کر چھائی کی ان کو احران کریں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ